الیکشن کمیشن نے 49 اراکینے کو پی ٹی آئی کا ممبر تسلیم کر لیا نوٹیفیکیشن جاری الیکشن کمیشن ویب سائٹ پر 49 پی ٹی آئی اراکین کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ کر کیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی راستی میں پی ٹی آئی اراکین کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تحریک انصاف ہماری نظر میں کوئی دارہ ہی نہیں الیکشن کمیشن نے بھام دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ذراہ الیکشن کمیشن کے مطابق انٹرپارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو آثورٹی کون ہے کس کے جاری کردہ سارٹیفیکیٹ تسلیم کیے جائے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قوم کو نئے الیکشن کی تیاری کا پیغام دیتیا میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہیں پی ڈی ایم حکومت فیل ہو چکی حکومت پیٹ کیا ارداروں کو ایک دوسرا کے سامنے لانا چاہتی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ نو مئی کی تمام فوٹیجز سامنے لائے جائیں پانچ اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے کون شوزف نے کہا کہ سترہ سیٹیں جیتنے والی نور لیگ کی حکومت فارم سینٹالیس کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے ہم پر الزام لگانے والے ثبوت سامنے لائیں بانی پی ٹی آئی پر نو مئی کی بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کل ادم قرار لاہور رہائی کور کے جسٹس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحقمنوں نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنکھ حاضرے کا نوٹیفکیشن بھی کل ادم قرار سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کی زمانتوں کے تین حکم نامیں عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے جو انصاف کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا نئی ججز کی تاریناتی کا معاملہ زیر التوا ہے جلد مکمل کر لیں گے چیف جسٹس ناماد ہائی کورٹ آمیر فاروق کا تقریب سے خطاب کہا انفرمیشن مشین کی رونمائی کرتی کئی نوٹسز اب ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے نوٹس ٹریکنگ سسٹم جلد عدلیہ ملا رہے ہیں مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم بھی جلد آن لائن دستیاب ہوگا بانے پی ٹی آئی کا ایک بار پھر چیف جسٹس قاضی فائز سا پر اتم اعتماد سپریم کورٹ کے تین اکنی کمیٹی میں رخواست دائر کرتی لکھا چیف جسٹس میرا تحریک انصاف سنیت تحار کاؤنسل یا پی ٹی آئی راکین کا مقدمہ نہ سنیں دو ہزار انگلیس میں کانونی ماہرین کے مچورے پر قاضی فائز سا کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجنے کی سفارش کی نیری آئینی ذمہ داری کو چیف جسٹس کی اہلیہ نے ذاتی حملہ تصور کیا پیشابر میں وزیراعلا کے پی علی منگنڈا کورٹی زیرے صدار صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس خاتم میں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے کمیٹی کا بنو عم جرگر کے بیشتر مطالبات سے اتفاق اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق اعلان کچھ دیر میں کیا جائے گا اجلاس میں کور کمانڈر پشاور آئی جی پولیس شیف سیکٹری مشیر تلات بریسٹر محمد صیف نے بھی شرکت کی سوشل میڈیا پر منکی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ایک جماعت نے طوفانے بتمیزی مچایا نامائی کی دہشتگردوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر نامائی کی دہشتگرد دو بہنوں کو ہیروین بنا دیا کیا وزر اطلاع پنجاب حسان مخاری کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پر مریم نواز اور میری تصاویر لگائی جا رہی ہیں کیا عدالتوں سے صرف تحریک انصاف کو انصاف ملے گا ہمیں انصاف کون دے گا اسلامواد ہائی کورٹ میں فواد چوزری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل کل ادم قرار دے دیا اسلامواد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جیل کی مکمل قادمائی کل ادم قرار دے دی ہائی کورٹ نے فواد چوزری پر اڈیالا جیل میں آئیت فرد جنبی کل ادم قرار دے دی لال حویلی کی ملکیت کے معاملے پر سابق وزرداخلہ شیخ رشید سیخ پا کہتے ہیں کہ لال حویلی ہماری ملکیت ہے ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے لیکن مجھے نوٹس ملا کہ میں سیکٹری مذہبی امور کے پاس حاضر ہو جاؤں سیاسی صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے اور بجھلے کا بل تو لوگوں کو لڑ گیا ہے خراج کے علاقے بلوش کالونی پول پر آئیل ٹینکر کو پندرہ گھنٹے بعد ہٹا دیا گیا آئیل ٹینکر کو مشینری کے ذریعے دوسرے مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ بلوش کالونی پول کو ٹرافک کے لیے کھو دیا گیا ٹینکر حاصل میں آل ٹینک الگ ہو کر کار پر گرا جس سے ایک شہری جام حق ہوا بلوش کالونی پول پر حادثے کا شکار ٹینکر سے جیٹ فیول پندرہ گھنٹے تک رستہ رہا جائے حادثہ پر لوگ برتنوں میں تیل بھی بھرتے رہے اور لاہور میں سرکاری سکوز کے ساتھ ازاقہ مسلم لیگنون کے مرکزی سیکیٹریٹ کے باہر احتجاج پولیس اور مظاہری نامنے سامنے وارٹر کینن قیدیوں کو لے جانے والی وین بھی پہنچا دی گئی سیکیورٹی باہر لگا کر راستوں کو بند کر دیا گیا